السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کیا آپ ایڈ سیرا سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہم ایڈ سیرا پر کیسے اکاؤنٹ کو ریئیٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی دسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم بلوگنگ کے در ایڈ سیرا سے ارننگ کریں گے ہم اپنا بلوگر کا اکاؤنٹ اوپن کر لیں گے جن لوگوں کو بلوگر کا اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا وہ میری پریویس ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو سارا طریقہ بتایا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے بلوگر کی اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آرٹیکل کرویٹ کیا ہوا ہے جس پہ آرگینک سیونٹین جو ہے وہ ویوز آئے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک اور آرٹیکل کرویٹ کرنا ہے آرٹیکل لکھنے کے لئے ہم آجیں گے گوگل بارٹ پہ گوگل پہ سرچ کر لیں گے یہ ایک اے آئی ٹول ہے یہاں پہ آکے ہم گوگل بارٹ کو کمانڈ کریں گے ایک ایسی او آپٹیمائز بلوگ لکھتے آن لائن آرننگ پلیٹ فارمز کے بارے میں یا ویب سائٹ کے بارے میں سو جیسے ہی ہم نے اس کو کمانڈ کی اس نے لکھنا سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلوگ ریڈی ہو چکا ہے جس کو ہم نے کر لینا ہے کوپی سکرول ڈان کریں گے اور نیچے آ کر ہمارے پاس ایک ٹری ڈاٹس کے آپشن نظر آئے گی اس کو ہم نے کلک کر کے اس بلوگ کو کوپی کر لینا ہے ہمارا بلوگ کوپی ہو جائے گا اب ہم واپس چلے جائیں گے اپنے لاؤگر کے اکاؤنٹ میں آرٹیکل ہم نے وہاں سے کوپی کیا تھا یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ لاسٹ پیراغراف کو ہم ریموف کر دیں گے ایسی او ٹپس کی جو پیراغراف ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے دن اس کے بعد ہم اپنے بلوگنگ میں کچھ چینجز کریں گے کچھ ہائی لائٹس بنائیں گے ہیڈنگز دیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ کو چوز کر لینا ہے جب آپ ہیڈنگ کو چوز کر لیں گے آپ کی ورڈنگ بڑی ہو جائے گی دن اس کے بعد آپ نے اپ ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور بولڈ کا بٹن ہیڈن بے ون کر کے ساری ہیڈنگز کو بولڈ کر لینا ہے جب آپ پورا آرٹیکل ریڈی کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں پیچرز آٹ کرنی ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اپنی آرٹیکل سے ریلیٹڈ پیچرز کو سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ لاکے ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا یہاں پہ ہم ایمیجز کو سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اپلوڈ کریں گے اپنی وہ ایمیجز جو ہم نے گوگل سے سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کی تھی سلیکٹ کے بٹن میں کلک کر دیں گے اور ہمارے پاس ایمیجز آ چکی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو بڑا چھوٹا کر کے اس کو اپنے بلوگ کے لحاظ سے اس کو سرٹ کر لینا ہے جتنا ہمیں ایمیجز چاہیے سے سائز چاہیے اس کا اتنا زیادہ بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایمیجز ایڈ کر کے آپ نے پوسٹ کو پبلش کر دینا ہے بلوگ ہمارا ایری ہو گیا ہے پبلش ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایڈز لگانی ہے ہم نے چلے جانا ہے ایکشیرا کی اکاؤنٹ پہ یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے لیے ہم نے چلے جانا ہے اپنے بلوگ کے اکاؤنٹ میں واپس اور 3 ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے ویو بلوگ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم ویو بلوگ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا بلوگ آ جائے گا ہم ریڈ مور پہ کلک کریں گے تو ہمارا بلوگ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے اس ایڈریس کو کوپی کر لینا ہے یہ ہمارے بلوگ کا یو آر ایل ہے اب ہم نے واپس ایڈ سٹیڈا کے اکاؤنٹ میں جانا ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ ایڈ کرنے ویب سائٹ ایڈ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے ایڈ ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم ایڈ ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طریقے کا انٹریفیس شو ہوگا ویب سائٹ پہ جو ہم نے اپنے بلوگ سے یو ایل کوپی کیا تھا یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم سوشل سلیکٹ کر لیں گے کٹیگری میں then اس کے بعد ہم نے ایرورٹک ایڈس کو ریموف کر دینا ہے انچیک کر دینا ہے then اس کے بعد ہم اس کو ایڈ پہ کلک کر دیں گے same ایڈ پہ کلک کریں گے ہماری ویب سائٹ ایڈ ہو جائے گی یہاں پہ میرے پاس already ویب سائٹ ایڈ یہ کیسے آپ کی ویب سائٹ ایڈ ہو جائے گی اور کچھ ہی دیر میں آپ کی ویب سائٹ اپروف بھی ہو جائے گی then اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ یونٹ پہ کلک کر کے اپنی ایڈس کو جنریٹ کر لینا ہے میں نے ایڈ جنریٹ کر دی ہوں یہ آپ دل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایڈ ایکٹیف ہے so یہاں پہ ہم get code پہ کلک کریں گے get code پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے copy code پہ کلک کر دینا ہے یہ ہماری ایڈ copy ہو جائے گی واپس آ جانا ہے اپنے بلوگ پہ اور یہاں پہ ہم نے اس کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ pencil کے نشان پہ کلک کریں گے جہاں ہم نے ایڈ لگانی ہے وہ وہ headings کو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے ایڈ سٹ کرنی ہے یہاں پہ pencil کے بٹن پہ کلک کریں گے اور ہم HTML view پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ search کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو دبائیں گے اور یہاں پہ ہم جو word search کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھیں گے جیسے کہ ہم فری لانسنگ پہلے add لگانا چاہتے ہیں سو یہاں پہ لیکے search کریں گے ہمارے پاس فری لانسنگ کی heading آ جائے گی space دیں گے اور یہاں پہ ہم وہ quote جو ہم نے وہاں سے copy کیا تھا یہاں پہ لگا کے paste کر دیں گے اس طریقے سے ہماری پہلی add جو ہے وہ لگ جائے گی سیم وہی methods repeat کریں گے جیسے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ survey کیے سے پہلے survey جو word heading ہے اس سے پہلے add لگے ہم لیکے search کر لیں گے اور یہاں پہ space دے کے ہم اس کو paste کر دیں گے یہاں پہ ہماری دوسری add لگ چکی ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے چھکا جگہ پر وقفے وقفے سے add جو وہ لگا دینی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنی زیادہ add آپ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کو earning ہوگی ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے اس کو save کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے three dots پہ click کرنا ہے اور view کے button پہ click کر دینا ہے جیسے ہم view کے button پہ click کریں گے تو scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ہم نے add لگائی تھی وہاں وہاں ہمیں add نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو بھی یہی add جو شو ہوں گے اور اسی یہ آپ کو earning ہوگی اتنی زیادہ آپ traffic generate کر سکیں گے اتنی زیادہ آپ earning کر سکیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی adds کیسے generate کرنی ہے ہم چلے جائیں گے add sera کے account پہ اور یہاں پہ ہم نے add unit پہ click کر دینا ہے جیسے ہم add unit پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمیں جس size کی جس banner کی add چاہیے ہو کہ ہم اس کو select کریں گے جیسے کہ میں نے ایک banner جو کہ 760 کا ہے اس کو add کر لیا ہے and got it ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو active ہے وہ میرے پاس active add ہے اور یہاں پہ ایک add trending میں آ رہی ہے یعنی کہ یہ banner trending میں آ رہا ہے کچھ ہی دیر میں یہ active ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں traffic کی کہ ہم نے اپنے blog پہ traffic کیسے لے کیا آنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی blog view کر کے اس کے url کو copy کر لینا ہے جیسے ہم copy کر لیں گے اس کے بعد چلے جانا ہم نے facebook پہ اور یہاں پہ ہم نے جا کے different group search کر لینے ہیں جیسے کہ online earning سے related ہمارا blog ہے تو ہم نے online earning کے related جو ہے وہ group join کر لینے ہیں جو کہ ہم جہاں پہ freely post کر سکیں سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے آپ کو groups مل جاتے ہیں اور groups میں members بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اس group کو دیکھ لیتے ہیں 60,000 اس کے members اور یہاں پہ ہم اپنے create کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے جو copy کیا تھا url یہاں پہ paste کر دیں گے سو یہاں پہ ہمارے پاس url add ہو چکے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے cut کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے high paying online earning website یہاں پہ ہم لکھ دیں گے یہاں پہ ہمیں post create کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ ایک طرح سے scroll down کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی post کچھ اس طریقے سے نظر آنے والی ہیں سو بہت ہی attractive لگ رہی ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں بھی پہلی بار دیکھوں تو میں اس پہ click ضرور کروں گا اس طریقے سے آپ بہت زیادہ traffic generate کر سکتے ہیں different جگہ پہ different links کو post کر کے کرتی ہوں آج کی ویڈیو helpful رہی ہوگی ویڈیو helpful رہی ہوگی thumbs up ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا